معاملہ سنگین ایک گھنٹے میں تین بڑی خبریں شازیب خانزاد نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دن میں ایک ہی گھنٹے میں تین بڑی خبریں سامنے آئیں پہلی خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے معاملے پر از خود نوٹس لے لیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں ساتھ رکنی بینچ بدھ کو سماعت کرے گا پھر خبر سامنے آئی کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا موطل کر دی اس کے بعد خبر سامنے آئی کہ سابق چیف جسٹس ریٹارٹ تصدق جلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کے معاملے پر حکومت انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے یہ بہت اہم پیش رفت تھی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے ایک سنگین معاملہ اپنے ادارے کے سربراہ کے پاس بھیجا تھا جنہوں نے حکومت سے مشاورت کے بعد انکوائری کمیشن بنوایا تھا لیکن جس جج پر اس کام کے لئے اعتماد کیا گیا انہوں نے ہی ذمہ داری اٹھانے سے معذرت کر لی شاہ زیب خانزادہ نے بتایا کہ ہم نے خود جسٹس ریٹارٹ تصدق جلانی سے پوچھا کہ کیا آپ نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے کے اعلان سے پہلے کی تھی یا بعد میں کی تھی انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے سے پہلے ہی معذرت کر لی تھی